خون کا کبھی بے وفا شیر اگر سمجھ رہے ہوں گے تو شیر سماعت فرمائے ہمارے شکیل عارفی صاحب نے کہا تھا کہ نبی کی آخری خدبے سے یہ ظاہر تھا علی کا خون کبھی بے وفا نہیں ہوتا بس میں نے اس سے استفادہ حاصل کیا ہے کہ خون علی کا نہ ہو کا کبھی بے وفا شیر سماعت فرمائے سرکار ملت کو اپنے تصور میں رکھیں شیر سماعت فرمائے کہ خون علی کا نہ ہو کا کبھی بے وفا سبرشاہ پیر یوں وہ نبھاتے رہے کہ خون علی کا نہ ہو کا کبھی بے وفا سبرشاہ پیر یوں وہ نبھاتے رہے خون علی کا نہ ہو کا کبھی بے وفا سبرشاہ پیر یوں وہ نبھاتے رہے کہ گالیاں دیو فت وے لگائے مگر کہ خون علی کا نہ ہو کا کبھی بے وفا سبرشاہ پیر یوں وہ نبھاتے رہے کالیاں گاں دیو فت وے لگائے مگر کالیاں گاں دیو فت وے لگائے مگر پھر پھر دوشے من کو سینے لگاتے رہے ہمارے جو بزرگ لوگ ہیں ہیں وہ دیکھیں اپنی آنکھوں سے اور اور ہم لوگ سنیے ہیں میں شیر پہنچا رہا ہوں بس اپ بس اپ بابا جائیں کی بارگاہ سے مجھاہد ملت کی بارگاہ تک چلیے جھو کہ بہت سبحانت دار کہ کون ہو کیا ہو تم ہم کو ہے کیا پتا بولو بولو جھو کہ کون ہو کیا ہو ہم ہے کون ہو کیا ہو تم ہم کو ہے کیا پتا تیری عزیز مت بتائیں گے احمد رضا اگر شیر سمجھتے ہیں تو اس کا استعمال کی جائے گا کہ کون ہو کیا ہو تم ہم کو ہے کیا پتا تیری عزیز مت بتائیں گے احمد رضا کون ہو کیا ہو تم ہم کو ہے کیا پتا تیری عزیز مت بتائیں گے احمد رضا چون میں قدر موق دی کے موجاہد کبھی اور کبھی اپنی پگیڑی بھی چھاتے رہے کہ کون ہو کیا ہو تم ہم کو ہے کیا پتا تیری عزیز مت بتائیں گے احمد رضا کون ہو کیا ہو تم ہم کو ہے کیا پتا تیری عزیز مت بتائیں گے احمد رضا کون ہو کیا ہو تم ہم کو ہے کیا پتا تیری عزیز مت بتائیں گے احمد رضا چون میں قدر موق دی کے موجاہد کبھی اور کبھی اپنی پگیڑی بھی چھاتے رہے چون میں قدر موق دی کے موجاہد کبھی اور کبھی اپنی پگیڑی بھی چھاتے رہے حضراتیں مطرم میں نے یہ شہر کسی دوسری جگہ کے لیے میں نے لکھینے کی کش کی تھی میں کادری نگر کا نام پیٹھانے کی کش کر رہا ہوں جل کے بہت دی سبہان کادری نگر واہ کے لیے وہ مچھل کے بہت دی سبہان اللہ حضراتیں مطرم میں تو کہتا ہوں کہ سرکار ملت پر قربان جائیے ہم تو کسی کو امداز کے لیے یا کسی کے لیے گھنٹہ بھر وقت دینا ہمارے لیے مشکل ہے لیکن میں قربان جاؤں سرکار ملت پر جنہوں نے اپنی زندگی مخلوق کے لیے اوقف کر دی جنگر بولدہ سبہان اللہ اور یہ وہ مقدس جگہ ہے جہاں پہ سرکار ملت تسلیب لائے ہیں اور میں بہت چھوٹا تھا مجھے یاد ہے کہ اس مدرسی کی بنیاد میرے سرکار ملت نے لائے لیا سچ ہے کی نہیں ہے نہیں ہے جنگر بولدہ سبہان اللہ سبہان اللہ کہ ان کے قدر موکی برکت کا ہے یہ اثر جنگر بولدہ سبہان اللہ کہ ان کے قدر موکی برکت کا ہے یہ اثر حرم سے بطبلہ ہو گئے بے اثر مصطفیٰ پورا سبہان اللہ کہ ان کے قدر موکی برکت کا ہے یہ اثر حرم سے بطبلہ ہو گئے بے اثر ان کے قدر موکی برکت کا ہے یہ اثر حرم سے بطبلہ ہو گئے بے اثر قادری یہ نگر کیوں نہ ہو قادری یہ نگر ہو مقادس جگہ قادری یہ نگر ہے مقادس جگہ جس جگہ میرے سرکار آتے رہے قادری یہ نگر ہے مقادس جگہ جس جگہ میرے سرکار آتے رہے کالیاں تھی وہ فتح بے لگائے مگر پھر بھی دشش من کو سینے لگاتے رہے نارے تکبیر نارے رسالب ہر ایک فاطمہ زہرہ کے لال اچھے ہیں جو بھی ان کے بیٹے ہیں ان کے خیال اچھے ہیں ہر ایک فاطمہ زہرہ کے لال اچھے ہیں جو بھی ان کے بیٹے ہیں ان کے خیال اچھے ہیں اور وہ جس نے عشق محمد میں چھوٹ کھائی ہے اگرچہ کالے ہیں لیکن بیلانت چھے ہیں حضور کی تقریر ہوگی ہے فرمایش کے لئے میں ایک مطلع ایک شیل جھوم کے بول دے سبحان اللہ اور مچھل کے بول دے سبحان اللہ تیار ہے نا پھرا مچ مچ جھوم کے بول دے یا ماں مجانے موسیقی